بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ناول ہم سفر سیزن ٹو اور اپیسوڈ نمبر فورٹین میں خوش آمدید کڑی دوپ میں وہ پچھلے ہاتھے گھنٹے سے سڑک کی کنارے کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی بدقسمتی سے موبائل گھر پر ہی بھول آئی تھی ورنہ گھر فون کر کے ڈرائیور کو بلا لیتی سائر کی گیر موجودگی میں اسے لانے لے جانے کا کام ڈرائیور کے ذمہ تھا لیکن واپس آتے ہی اس نے دوبارہ اپنے ڈیوٹی سنبھال لی تھی آج تک کبھی وہ اتنا لیٹ نہیں ہوا تھا اس کے باہر نکلتے ہی گیٹ پر موجود ہوتا دوپ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اس لئے وہ ایک گھنے پیڑ کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی اور سکارف سے ماتے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا گاڑی اس کے ٹھیک سامنے آ کر رکھی لیکن وہ لیکن وہ نہیں تھی جس کا اسے انتظار تھا دوسری جانب سے جاوید باہر آیا تو اس نے سلام کیا کیسی ہوئی شاہ ویسے تو میں تم سے بہت ناراض تھا سوچ رکھا تھا کبھی بات نہیں کروں گا لیکن کیا کروں مجبوری ہے تمہاری وجہ سے میں نے ساہر سے ملنا بھی کم کر دیا ہے کم سے کم بتا تو دیتی بلو جی انٹرسکائے بلو شرپ میں اس کے مقابل کھڑا ہوا جب کل گلاسز ہٹائے تو اس کی آنکھوں میں خفگی واضح تھی آئی ام سوری سب کچھ اتنا جلدی جلدی ہو گیا کہ تمہیں ایک پل کے لیے بھی میرا خیال نہیں آیا آتا بھی کیسے میں کون ہوتا ہوں تمہارا بھائی جان نے بتایا تھا آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا وہ بینا نظریں ملائے بات کر رہی تھی ہاں جب قسمت ہی خراب ہو تو سارے راستے اپنے آپ بند ہو جاتے ہیں اینیوے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ساہر کے ساتھ خوش ہو ہو نا اس نے سر اس بات میں ہی لا دیا چلو تمہیں گھر ڈراب کر دوں اس نے آفر کی نہیں آپ رہنے دیں وہ آتے ہی ہوں گے مجھے لینے ایک گھنٹے سے دوپ میں کھڑی ہو اس کا انتظار کر رہی ہو ہو سکتا ہے کسی میٹنگ میں پھنس کیا ہو یا بھول گیا ہو عشاء نے سوچا اسے کیسے پتا کیا یہی ایک گھنٹے سے یہی پڑ تھا نہیں وہ بھول نہیں سکتے روز وقت پر پہنچ جاتے ہیں شاید کہیں ٹرافک وغیرہ میں پھنس گئے ہوں جاوید نے اسے غور سے دیکھا فون بھی تو کر سکتا تھا تم کب تک یہاں کھڑی رہو گی یا پھر میرے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتی ہو عشاء خاموشی سے زمین کو دیکھتی رہی اور وہ اس کو دیکھتا رہا کہا تھا تم سے تم چاہے جو سمجھو لیکن میں تمہیں اپنی دوتھ سمجھتا ہوں تمہاری مدد کرنا فرض ہے میرے لئے چاہو یا نہ چاہو عشاء نے اسے غور سے دیکھا اس شخص کی باتوں کو وہ جان بوجھ کے نظر انداز کر جاتی تھی کیونکہ جاوید اس کے متعلق کیا سوچتا ہے اسے اندازہ ہو چکا تھا چلو بیٹھ جاؤ پلیز رہنے دیجئے میں ٹیکسی لے لوں گی وہ واقعی اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی ٹیکسی والے کا بھروسہ ہے لیکن مجھ پر نہیں اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی عشاء پریشان ہو گئی ایسی بات کرتا تھا کہ سامنے والا صفائی بھی نہ دے سکے ایسی بات نہیں ہے آپ کو بھی کہیں جانا ہوگا نہ نہیں مجھے کہیں نہیں جانا سارے راستے ختم ہو گئے چلو تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دوں اس کی ہر بات پر پر مہنی تھی عشاء نے مزید بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا بیسے بھی گرمی سے اس کے آسان خطا ہو رہے تھے اس لیے خاموشی فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی جاوید بھی اپنی جانب آیا لیکن اس کے دروازہ کھولتے ہی ساہر کی گاڑی سامنے آ کر رکھی ساہر باہر آیا ایک گیری نظر گاڑی میں بیٹھی عشاء پر ڈالی اور جاوید کی جانب بڑھ کر خوشتیلی سے گلے ملا یار تم تو آج کلید کا چاند بن گئے نظر ہی نہیں آتے آج کل تو میں خود کو نظر نہیں آتا تو تمہیں کیسے آوں گا خیر تم بتاؤ کہاں رہ گئے تھے عشاء کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے وہ تو میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا اسے گھر چھوڑ دوں ہاں یار وہ راستے میں چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا فون بھی شاید وہیں کہیں گر گیا اس لیے انفارم نہیں کر پایا عشاء چلو دادی ریٹ کر رہی ہوں گی عشاء نے دیکھا وہ پسینے میں نہ آ گیا تھا اس کی لائٹ گرین شیٹ کے بازو پر خون لگا ہوا تھا ساہر تمہیں چھوٹ لگی ہے تم ہسپیٹل جاؤ عشاء کو میں ڈراب کر دوں گا ایک ہی بات ہے تم نے کہا اس کے لئے شکریہ لیکن ایک بات نہیں ہے اگر میں اسے نہیں لے گیا تو دادی مجھے بہت مانے گی اس کی ڈیوٹی انہوں نے مجھ پر لگائی ہوئی ہے اس لیے سارے کام ایک طرف پہلے اپنی ڈیوٹی تم اب تک وہیں ہو چلو ساہر کی آواز پر وہ فوراں گاڑی میں بیٹھ گئی ساہر بھی جعوید سے خدا حافظ کہہ کر آ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر لی سارا راستہ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا جبکہ آج کل وہ عشاء کو پریشان کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا شاید وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پریشان تھا لیکن اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ کیسے کہاں ایکسیڈنٹ ہوا گھر آ کر اس نے دادی کو اپنے آنے کی اطلاع دی گرمی نے جو حال کیا تھا اس کے بعد کھانے سے زیادہ نہ آنا ضروری تھا اس لئے وہ روم میں آ گئی جہاں ساہر کپڑے چینج کر کے سوفے پر ٹھیک لگائے پیشانی پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا دروازہ کھلنے پر سیدھا ہوا اور اس کی جانب دیکھا عشاء نے اپنا بیگ ٹیبل پر رکھا اور گلاس ٹھا کر پانی پینے لگی تم نے جعوید سے لفٹ کیوں لی عشاء نے جیسے سنا ہی نہیں ابکہ وہ کچھ زور سے بولا تم سے بات کر رہا ہوں میں جواب دو کیا ضرورت تھی اس سے لفٹ لینے کی کچھ تیر اور انتظار نہیں کر سکتی تھی وہ اس کے حصے سے کہنے پر پلٹی ایک گھنٹہ دھوپ میں کھڑی رہی اور کتنا انتظار کرتی چکر آنے لگے تھے مجھے فون بھی گھر میں بھول گئی تھی اور کیا کرتی اس کا مطلب کیا مو اٹھا کر کسی کی بھی گاڑی میں بیٹھ جاؤ گی ٹیکسی بھی تو لے سکتی تھی وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا عیشہ بنیازی سے اپنے کانوں کو تو آپ سے آزاد کرنے لگی جاوید کو اجنبی نہیں ہے جانتی ہوں میں انہیں بھائی جان کے دوست ہیں وہ وہ بنیازی سے بولی اور بھی دوست ہیں تمہارے بھائی جان کہ کل کو اگر ضرورت پڑی تو ان کی بھی ہیلپ لے لینا اور کبھی راستے سے چلنے والوں کو بھی یہ نیکی کرنے کا موقع دینا اس نے غصے سے کہا اتنا آور ریاکٹ کیوں کر رہے ہو تم اگر میں کسی کی ہیلپ لے لوں تو تمہیں اس سے کیا پریشانی ہے وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی دیکھو عیشہ میں تم سے کوئی بیعث نہیں کرنا چاہتا جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو آئندہ کسی بھی گہرے گہرے کی مدد مت لینا اور جاوید کی تو ہرگز نہیں اس نے اپنے غصے کو ضبط کر کے نرمی سے کہا اگر میں جاوید کے ساتھ جاؤں بھی تو تمہیں پرابلم ہے جبکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ تم سے کہیں زیادہ اچھا انسان ہے لیکن تم خود کی برائیاں نہیں دیکھ سکتے صرف دوسروں پر الزام لگانا جانتے ہو پہلے خود میں جھان کر دیکھو تو تمہیں بھی گن آئے گی خود سے ایک بات بتاؤں اگر تمہاری جگہ وہ ہوتے نا تو میری زندگی یوں جہنم نہیں ہوتی کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی ساہر نے پوری طاقت سے ایک زوردار تھپڑ اسے مانا اور دیوار پر گرا دیا بازو کو زور سے پکڑ کر سیدھا کیا کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کیا بول رہی ہو اپنے ہی شوہر کے سامنے اس کی جگہ غیر مرد کی خواہش کر رہی ہو اور یہ جعوید جعوید کیا لگا رکھا ہے تم نے جعوید بھائی جان بولو اسے کیا جانتی ہو اس کے بارے میں جو اتنی بڑی بات کہہ رہی ہو کبھی پوچھنا اپنے بھائی جان سے اس کی اچھائیاں تب پتا چلے گا کون بیتر ہے وہ عیشہ کو قریب کرتے ہوئے تو غصے میں دھار رہا تھا اور اگر اب گلتی سے بھی یہ کہانا کہ میں کون ہوتا ہوں تو قسم سے کہہ رہا ہوں سب کے سامنے بڑی بے شرمی سے بتا دوں گا کہ میں کون ہوں تمہارا اپنی حد تک تو مجھے سب منظور ہے لیکن تمہاری وجہ سے میرے خاندار میرے پاپا کے نام کی بیزتی ہو یہ میں برداشت نہیں کروں گا سمجھی تم بعد میں تم جعوید کے ساتھ گھوم ہو یا کسی اور کے ساتھ لیکن جب تک تم میرے نکاح میں ہو اور میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑا ہے میں تمہیں ہرگز بھی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنے ساتھ میرے نام کی بھی رسوائی کرو اس نے عشاء کبازو جھٹک کر اسے چھوڑ دیا وہ وہیں دیوار سے لگی رہی سائر نے ڈرار کھول کر کاغذات نکال لے اور لا کر اس کے اوپر پھینک کے یہ لو یہی چاہتی ہو نا تم طلاق کے لیے یہ سب کر رہی ہو نا جانتی ہو یہ پیپرز میں نے ایک مہینہ پہلے ہی بنوائے تھے لیکن میں اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتا تھا تمہیں ایک موقع دینا چاہتا تھا مگر یہ میری بہت بڑی گلتی تھی کیونکہ تم اس لائک ہو ہی نہیں اور اگر تم شادی سے پہلے ہوئی ان معمولی سے لڑائیوں کی بنیاد پر اتنی نفرت پال کر بیٹھی ہو تو کہنا پڑے گا تم دنیا کی سب سے بے وقوف عورت ہو اور اچھا ہی ہے کہ تم میری زندگی سے نکل جاؤ مجھے بھی تم سے کوئی عشق نہیں ہے جو تمہارے جانے سے کوئی افسوس ہوگا رہی بات دادی کی تو میں اپنی دادی کو سنبھال لوں گا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی چاہو جا سکتی ہو پیپر سائن کر دوں گا میں سرخ آنکھیں لیے وہ عشاء کی جانب جھکا جو خوف زیادہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اس کا یہ روپ عشاء کے لیے بہت خوفناک تھا ساہر نے اس کا چھیرہ اپنی گریفت میں لیتے ہوئے نفرت سے کہا لیکن اس کے پہلے کہ تم نے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا سمجھی پورے زور سے دھکا دے کر اسے آزاد کر دیا وہ سیدھے زمین پر گریر سائر ایک نفرت بڑی نظر ڈال کر باہر نکل گیا اور وہ پیٹ گھٹنے میں گھٹنے سے لگائے پوٹلی بن کر آنسو باتی رہی اس کے ہونٹ سے خون نکل رہا تھا اور گال پر انگلیوں کے سرک نشان واضح تھے بازو بھی درد کر رہا تھا اس کے دماغ سائر کی جو امیج بنی ہوئی تھی اس لیے بھی نہ سوچے سمجھے کہہ دیا تھا لیکن سائر کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا اس نے اٹھ کر ان کا اگزاد کے پرزے پرزے کر دیئے کیونکہ وہ خود نہیں جانتی تھی کتنی دیر تک اس کی سسکیاں کمرے میں گونجتی رہی وہ فیصلہ کر کے روم سے نکلی تھی کہ آج دادی کو سب کچھ سچ بتا دے گی لیکن اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی نینہ نے اسے بتایا کہ دادی کو کل سے بخار ہے اسے اپنی قسمت پر بہت رونا آ رہا تھا جو بار بار اس کا امتحان لے رہی تھی لیکن وہ اپنا سب کچھ بھول کر دادی کی فکر میں لگ گئی کیونکہ اس کے لیے دادی زیادہ اہمیت رکھتی تھی ڈاکٹر کو کال دادی کا چیک اپ کروا دیا سارا وقت ان کے ساتھ ہی رہی اگرے دن تک ان کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی اس نے سوچ لیا تھا کہ دادی کے ٹھیک ہوتے ہی وہ بھی نہ کچھ بتائے یہاں سے چلی جائے گی ساہر نے اس سے پوری طرح اللہ تعلقی اختیار کر لی تھی وہ سامنے ہو یا نہ ہو ساہر کے لیے ایک برابر ہی تھا اس نے اپنی روٹین ایسی سٹ کی تھی صبح جلدی گھر سے نکل جاتا اور رات دیر سے واپسی ہوتی اپنا ناشتے پر موجود رہتا نہ ڈینر پر دادی کی ڈانٹ خاموشی سے سن لیتا اور کام کا بہانہ کر کے ٹال دیتا اگر روم میں بھی ہوتا تو ایک نظر بھی اس کی جانب نہ دیکھتا اشائیس کے روئیے سے پور سکون تھی اس لیے اسے وہاں رہنے میں کوئی ڈر نہیں تھا وہ بھی زیادہ وقت دادی کے ساتھ ہی گزار تھی اس کا گریجویشن پورا ہو چکا تھا عمران اور دادی کے لاکھ کہنے کے باوجود اس نے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ شروع سے ہی اسے اتنا پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی تیار ہو کر وہ آفس کے لیے نکلنے لگا تو دادی اور عشاء گھر آ چکے تھے دادی کو سلام کر کے اس نے نکلنے کا ارادہ کیا مگر انہوں نے اسے ناشتہ کرنے کے لیے روک لیا اور مجبور ہو کر اسے بیٹھنا ہی پڑا آج کل کیا ہو گیا ہے تمہیں انہوں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا مجھے کیا ہونا ہے دادو وہ بینیازی سے بولا تو اتنے پریشان کیوں رہنے لگے ہو تم دونوں میں کوئی انبن ہوئی ہے کیا دادی کافی دنوں سے دونوں کی تبدیلی نوٹ کر رہی تھی اس لیے آج پوچھ لیا پناہ دن میں پہلی بار سائر نے برائے راستی سے دیکھا تھا لیکن وہ خاموشی سے سر جکائے ناشتہ کرتی رہی اس کے کچھ کہنے سے پہلے اس کا فون بجنے لگا اور وہ دادی سے خدا حافظ کہہ کر فون کان سے لگائے باہر نکل گیا وہ دادی کے روم میں تھی جب ملازم نے اسے ان کے آنے کی اطلاع دی دادی سو رہی تھی وہ اپنا ناول سائٹ میں رکھ کر ڈرائنگ روم میں آئی جہاں عمران اور سائر شترنج میں پوری طرح الجے تھے السلام علیکم وہ سائر کے مقابل صوفے پر عمران کے پاس بیٹھ گئی والیکم اسلام کیسی ہوئی شو اس کا دھیان میز پر تھا جہاں دو خوبصورت مگ تھے جن میں کوئی براؤن رنگ کی رنگ تھی اور اوپر برف کے ٹکڑے ڈالے ہوئے تھے اسے سائر کا تو پتہ تھا لیکن وہ شاک تھی کہ عمران بھی شراب پیتا ہے بھائی جان آپ بھی ڈرنگ کرتے ہو عمران نے اسے حیرت سے دیکھا اور ہنسنے لگا پاگل یہ شراب نہیں اپل جوس ہے اور میری اتنی مجال کہ تمہارے شوہر کے سامنے ڈرنگ کروں سوٹن والی دشمنی ہے عشاء نے ایک نظر سائر پر ڈالی جو پوری طرح سے بورڈ پر متوجہ تھا انکل آنٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی تب پولیس ریکارڈ کے مطابق ڈرائیور نے بہت زیادہ ڈرنگ کر رکھی تھی اس لیے سائر کو عمران اس نے بھی نہ دیکھے عمران کو کچھ کہنے سے ٹوکا سوری وہ جانتا تھا یہ ذکر سائر کے لیے بے حد تکلیف دے تھا عشاء حیرانی سے اس کے جھکے ہوئے سر کوئی دیکھ رہی تھی اور یہ جو مائنڈ بلوئنگ آئیڈیا ہے نا یہ بھی تمہارے جینیس ہیزور نے ایجاد کیا ہے اپنے سرکل کے لوگوں کے بیچ بڑی شان سے اسے برینڈی سمجھ کر پیتا ہے اور بے وکوفوں کو شک بھی نہیں ہوتا وہ ہنس رہا تھا لیکن وہ مسکران بھی نہ سکی آپ سچ کہہ رہے ہو بھائی جان اس نے بے یقینی سے پوچھا تم خود دیکھ لو اس نے ساہر کے ہاتھ سے آدھا خالی مگ لے کر عشاء کو دے دیا ساہر نے اسے گھور کر دیکھا عشاء نے بینا یہ سوچے وہ جھٹا ہے مگ مو سے لگا لیا جوس ہی ہے نا عمران کے پوچھنے پر وہ مسکران دی اور دل ہی دل میں پشتاوا ہو رہا تھا کہ کیوں بینا سوچے سمجھے اس پر الزام لگایا اس کے دماغ میں کچھ دن پہلے ملنے والی تصویریں گھومنے لگی کہیں وہ سب بھی کوئی غلط فہمی نہ ہو جو بھی ہو مجھے کیا وہ عمران سے باتیں کرتے کرتے سارا جوس پھی گئی اور ساہر حیرت سے دیکھتا رہ گیا عمران کے جانے کے بعد وہ دادی کے روم میں آئی دونوں نے شام کی چائے پھی اور وہ دادی کو دوائی دے کر ان کے پاس والی کرسی پر بیٹھ کر انہیں حدیث سنانے لگی تھی تب ہی ساہر وہاں آیا دادوں میں ایک پارٹی میں جا رہا ہوں رات کو کھانے پر انتظار مت کریں اس نے دروازے سے ہی اپنا فرمان سنا دیا ہاں روز تو جیسے ہمارے ساتھ ہی کھانا کھاتے ہو انہیں شکایت کی سوری دادوں لیکن کل پکا آپ کے ساتھ ہی ڈینر کروں گا پرامس چلتا ہوں خدا حافظ وہ شرمندہ سا بولا ایک منٹ ہمیشہ اکیلے ہی جاتے ہو کبھی عشاء کو بھی ساتھ لے جایا کرو سارا دن گھر میں رہتی ہے آج تک تمہیں اسے کہیں باہر لے جاتے نہیں دیکھا آج اسے بھی ساتھ لے جاؤ وہ دونوں سے لا تعلق بیٹھی تھی دادی کی بات پر سن کر پریشان ہو گئی ساہر خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا دادی میں وہاں جا کر کیا کروں گی میں تو وہاں کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں اگر جاؤں گی تو ہی جانوں گی نا چلو جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ کبھی دونوں ساتھ ساتھ بھی گھوما پھیڑا کرو لگتا ہی نہیں ہے کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے انہوں نے اٹل لہجے میں کہا دونوں اب اکیلے کیسے رہو گے آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے میں کسی اور دن چلے جاؤں گی اس نے پھر سٹھالنا چاہا ساہر خاموشی سے اسے سنتا رہا نظریں اپنی گھڑی پر مرکوز کر دی میں بالکل ٹھیک ہوں اور نینہ ہے میرا خیال لکھنے کے لئے تم دونوں جاؤ دادی عیشہ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی دادی کا پکا ارادہ دیکھ کر وہ اور کچھ نہیں کہا پائی اور خاموشی سے تیار ہونے چل دی دادی نے دونوں کے بیچ کی خاموشی کا اندازہ لگا کر انہیں جان بوجھ کر ساتھ بھیجا تھا روم میں آ کر اس نے جلدی جلدی شاور لیا پون آستین والی بلیک لانگ کرتی پر بلیک پینٹ پہنے اورنج ڈیزائنر پٹہ ایک کندے پر سٹ کیا کانوں میں ڈائمنٹ ٹرابس اور گلے میں خوبصورت ڈائمنٹ چین پینٹ پہنا بالوں کو بریش کیا سائٹ سے مانگ نکال کر بالوں کو اچھا سا سٹائل دیتے ہوئے دائیں کندے پر کھلا چھوڑ دیا لائٹ میک اپ کر کے ناک میں ڈائمنٹ ٹرابس پہنی باہر سے ہان کی آواز آنے لگی تو آئینہ میں بغور اپنا جائزہ لیا خوبصورت سی سینڈل پہن کر موبائل لیا اور دادی کو خدا حافظ کہنے آئی تو انہوں نے اس کی نظر اتار کر دھیر ساری دعائیں دی اس نے نینہ کو دادی کا دھیان رکھنے کی تاقید کی اور باہر آ گئی وہ ڈائمنٹ ٹرابس پہ بیٹھے فون پر بات کر رہا تھا جب اسے آتا دیکھا تو نگاہیں ایک پل کو تھم گئی دل نے کہا بس اسے یوں ہی دیکھتا رہے بنا پل کے جب کا ہے لیکن اس نے اپنے دل کو ڈانٹ کو چھپ کر آیا اور عیشہ کی جاننے سے پہلے نظریں سامنے کر لی وہ خاموشی سے آکر فرانٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اندر ہی اندر اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ وہ پہلے کبھی اس طرح کی مکس پارٹی میں نہیں گئی تھی اس لیے کہیں کوئی غلطی نہ کر دے اور یہ لوگ جو لوگوں میں خامیہ تلاشتے رہتے ہیں کہ اس کا مزاق نہ بنا دیں گاڑی ایک بہت بڑے ہوتل کی پارکنگ ایریا میں پارک کر کے اندر آئے ساہر نے دیکھا کہ وہ مسلسل دونوں اتھیلیوں کو رگڑ رہی تھی وہ سمجھ گیا کہ نروس ہو رہی ہے لیکن چاہ کر بھی تسلی نہیں دے سکتا تھا ان کے اندر آتے ہی سب سے پہلے ایک خوبصورت عورت نے ان کا استقبال کیا جو عمر میں لگ بھگ چالیس کے قریب تھی لیکن بہت مارڈرن تھی بینہ آستین والے گولڈن بلاوز پر ڈاک ملوکیم تھی ساڑی پہنے اچھا خاصا میکپ کیا ہوا تھا شاید وہ میز بان تھی ساہر اسے میسیز مہرا کہہ کر مخاطب کر رہا تھا خوش دلی سے ساہر کے گلے ملی اس نے عشاء کا تعرف کروایا تو عشاء کو بھی اسی انداز میں گلے لگا کر گال پر بوسا لیا وہ دونوں کو اندر حال میں لے گئی جو بڑی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا ساہر کے اندر جاتے ہی ایک کے بعد ایک کئی لوگ اس سے مل رہے تھے میسیز مہرا نے بھی عشاء کا تعرف سب سے کروایا کئی لڑکیاں جو جدید فیشن کا نمونہ بنی ہوئی تھی ساہر سے بڑی بے باقی سے گال سے گال مس کرتے ہوئے گلے مل کر اس کا ویلکم کرنے لگی عشاء کو ان کی یہ حرکتیں بے ادنا گوار لگی کافی دیر تک یہی سلسلہ چلتا رہا نئے نئے لوگوں سے اس کا تعرف کروانے کا کام میسیز مہرا ہی کر رہی تھی وہ لڑکیوں سے ہاتھ ملا لیتی جبکہ مردوں کو صرف سلام کر کے خاموشی سے ایک سائٹ پہ ہو جاتی ان کا تعرف سنتی اندر ہی اندر وہ بہت نروس ہو رہی تھی ان سب کے بیچ اسے اپنا آپ بہت کم تر محسوس ہو رہا تھا جبکہ وہاں کوئی ایسا بھی تھا جس کے لئے وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی مگر وہ اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہا تھا تو آپ ہیں وہ جن کی خاطر مستر خان نے لاکھوں لڑکیوں کا دل توڑا ہے ایک خوبصورت لڑکی نے اس سے مل کر تنزیہ انداز میں کہا وہ سائر کو دیکھنے لگی جو کسی آدمی سے بات کرنے میں مصروف تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بات کرے آپ کرتی کیا ہیں جی میں بھی پڑھ رہی ہوں ہاں مسٹر سائر نے بتایا تھا تو کیا آپ آگے انہیں بیزنس میں جوائن کریں گی اب کے دوسری لڑکی نے پوچھا ابھی ایسا کچھ سوچا نہیں ہے ویسے آپ مسٹر خان کو کب سے جانتی ہیں وہ لوگ بقاعدہ انٹرویو لینے لگے اب وہ کیا جواب دیتی کہ شادی کے رات ہی اس کا چہرہ دیکھا تھا اس نے بے اختیار سائر کا بازو تھام لیا اس نے حیرانی سے پلٹ کر پہلے اپنے بازو کو پھر ایشا کو دیکھا جس پر اس نے ہاتھ ہٹا لیے وہ چاہ کر بھی کچھ پوچھ نہیں سکا آپ نے کچھ فرینڈز کے پکارنے پر وہ ان کے پاس چلا گیا اور ایشا مزید پریشان ہو گئی کسی کے بات کرنے پر وہ زبردستی مسکراتی رہی لیکن سارا دھیان تھوڑی دوری پر کھڑے سائر پر ہی تھا جو وائلٹ شیٹر لائٹ ڈارک پلو جینز پہنے بڑے سٹائل سے کھڑا تھا آج پہلی بار وہ اسے اپنے پاس دیکھنا چاہتی تھی تب اس کے موبائل میسج ٹون بجی نمبر سیو نہیں تھا لیکن اسے اندازہ تھا کس کا نمبر ہے اس لیے کافی ایران اور پریشان تھی وہ سب سے تھوڑے فاصلے پر آئی کیا ہوا کچھ پریشان لگ رہی ہو اس نے ایک منٹ تک بار بار میسج پڑا پھر ٹائپ کرنے لگی پہلی بار ایسی پارٹی میں آئی ہوں تھوڑا جیب لگ رہا ہے یہاں تو سب فیشن شو کا حصہ لگ رہے ہیں کہیں میرا مزاق نہ بنائے چند سیکنڈ بعد میسج آیا دروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے یو آر لکنگ پرفیکٹ لیکن آپ کو کیسے پتا میں پریشان ہوں اگر کوئی لڑکی مسلسل اپنی ہتھیلیاں رگڑے اور بے دردی سے ہونٹ کاٹتی جائے تو اس کی وجہ خوشی تو نہیں ہوگی نا ویسے آپ ہیں کون اس نے مسکراتے ہوئے ٹائپ کیا دوسری طرف سے ہنسی والی ایموجی آئی سچ میں تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں نہیں پتا تبھی تو پوچھ رہی ہوں وہ سامنے دیکھنے لگی ساہر کی اس طرف پوچھ تھی لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا نمبر ہے تمہارے فون میں کچھ جن پہلے فون ٹوٹ گیا تھا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا وہ مسکرات روک کر سینڈ کرنے لگی تب بھی تمہیں پتا ہے اس لیے تو پہلے میسج میں نہیں پوچھا وہ بھی بزد تھا دھیان نہیں رہا اب بتا دو کون ہو تمہارا دشمن شوہر اس نے موہ پر ہاتھ پھیر کر ہنسی روکنا چاہی یہ میربانی کیوں ہنسی روک کر ٹائپ کیا بس اندر جو شوہر ہے نا وہ لاک بیزتی کرنے پر بھی اپنی بے شرمی سے باز نہیں آتا بی بی پریشان ہو تو دوڑا چلا آتا ہے بھلے ہی بعد میں گالیاں پڑھیں ایک منٹ تک اس نے کچھ نہیں کہا تب دوسرا میسج آیا تم پریشان تھی اس لیے پوچھ لیا اگر برا لگا ہو تو سوری آئندہ ایسا نہیں ہوگا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ کچھ سوجا ہی نہیں تھا پتہ نہیں کیوں لیکن اسے برا نہیں لگا مسیز میرا دونوں کو زبردستی کھیج کر ڈانس فلور پر لے آئیں جہاں مدم روشنی میں کئی کپلز ڈانس کرنے میں مصروف تھے دھیمی آواز میں میوزک بج رہا تھا چند منٹ یوں ہی نظریں جھکائے کھڑی زمین کو جانچتے رہی اور ساہر اسے دیکھتا رہا پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا ایشان اس کے ہاتھ کو دیکھا اور دوبارہ نیچے دیکھنے لگی اصل میں وہ بہت نروس ہو رہی تھی اس کا ارادہ بھاپ کر ساہر نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اسے غصہ آنے لگا تھا وہ واپس جانے لگا تب ایک لڑکی نے اسے ڈانس کے لیے کہا تو وہ ایشاہ پر ایک نظر ڈال کر اس کے ساتھ چل دیا وہ اسے جاتے دیکھتی رہی لیکن ڈوب نہیں پائی اس لڑکی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ خود صورتی سے ڈانس کر رہا تھا بار بار ایشاہ کی جانب دیکھتا اور وہ اس کے دیکھتے ہی نظریں پھیر لیتی تھی جانے کیوں اسے ساہر کا اس لڑکی کے اتنے قریب ہونا بہت تکلیف دے رہا تھا ایک آنسو آنکھ سے گرنے لگا جسے اس نے رخ پھیر کر صاف کر لیا اور واپس پلٹ گئی ساہر نے ایک ملازم کو کچھ کہا اور دوبارہ ڈانس کرنے لگا کچھ دیر بعد میوزک بند ہو کر گانا بجنے لگا کیسے بتائیں کیوں تجھ کو چاہیں یارہ بتا نہ پائیں باتیں دلوں کی دیکھو جو باقی آنکھیں تجھے سمجھائیں تو جانے نہ تو جانے نہ وہ مسلسلی سے ہی دیکھ رہا تھا وہ پلکیں جھکائے کھڑی رہی نظریں اٹھاتی تو اسے دیکھتے پا کر دوبارہ جھکا لیتی مل کے بھی ہم نہ ملے تم سے نہ جانے کیوں ملوں کے ہیں فاصلے تم سے نہ جانے کیوں انجانے ہیں سلسلے تم سے نہ جانے کیوں سپنے ہیں پلکوں تلے تم سے نہ جانے کیوں کیسے بتائیں کیوں تجھ کو جائیں یارہ بتا نہ پائیں باتیں دلوں کی دیکھو جو باقی آنکھیں تجھے سمجھائیں تو جانے نہ تو جانے نہ وہ ایک پل کے لیے بھی اس سے نظریں نہیں ہٹا رہا تھا اور وہ لڑکی اس سرکت سے بیزار نظر آ رہی تھی پر اسے کہاں پروا تھی نگاہوں میں دیکھو میری جو ہے بس گیا وہ ہے ملتا تم سے ہو بہو جانے تیری آنکھیں تھی یا باتیں تھی وجہ ہوئے تم جو دل کی عرض ہو تم پاس ہو کے بھی تم آس ہو کے بھی احساس ہو کے بھی اپنے نہیں عشاء نے نظریں اٹھائیں اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں دنیا بھر کے شکوے گلے تھے بے بسی تھی ناراضگی تھی اور پھر پل کے ایسے ہیں ہم کو گلے تم سے نہ جانے کیوں بیلوں کے ہیں فاصلے تم سے نہ جانے کیوں وہ اس لڑکی سے مسکرا کر معذرت کرتا وہاں سے آ گیا اور اپنے چند دوستوں کی گروپ میں شامل ہو گیا اور ان سے بات کرنے میں لگ گیا پہلی بار عشاء نے اس کی آنکھوں میں اپنے لئے بے پناہ محبت کی جھلک دیکھی تھی وہ بے خبر تھا کہ جس کی ایک نظر کے لئے اس کا دل بے چین رہتا تھا آج بھی نہ کسی کی پرواہ کیے بس اس کے مسکراتے چہرے کو ہی دیکھ رہی تھی سائر نے اس کی جانب دیکھا تو وہ رخ پھیر کر مسکراتی جاری ہے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے نوٹفکیشن کو آن کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں